سپریم کورٹ ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈالا جائے گا ڈسکوالیفائی نہیں کیا دا سکتا مقلاب محاذ کے مقدمے میں سپریم کورٹ پاکستان نے آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تیفنیشن بھی ہے کہ وہ ہے کیا اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے کرولری کیا ہے اور اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے اس کے مطابق جو شخص پارٹی کے سربراہ کی دائریکشن یہ لفظ ہے آئین میں بھی ہے اس ججمنٹ میں بھی افعل نہیں کرے گا وہ اس گراؤنڈ پہ وہ شخص کی فیکٹر سمجھ کے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا آرٹیکل تریسٹ اے جو ہے وہ بڑا فنڈمنٹل بنیادی ایک آئین کا حصہ ہے اور اس میں ہم نے سپریم کورٹ سے یہ تشریح مانگی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے جس طریقے سے لوٹا کریسی کو ایک ریگولرائز کرنے کی کوشش کی گئی وہ آپ کے سامنے اور ان حالات میں تو آرٹیکل تریسٹ اے ہے اس کی تشریح کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا پاکستان کے آئین کے دہت ضمیر فروشی کی عدازت ہے یا نہیں ہے یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے باگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں سپیکر نے سیشن کو چودہ دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف فرسی ابھی اس نے کر لیا ہے میمبران پارلمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں بطور ریسپونڈنٹس یہ ہماری استعداد تھی کہ سپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے چودہ دن کے مدد اس کو وائلیٹ کیا ہے سپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیسن کو ٹریپ کرے اور اوائی سی کے حوالے سے ہم خلانہ خاصتہ کوئی ایسا روئیہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے اٹانی جنرل نے آج سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی کسی روکن کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جائے گا عوام کو اسمبلی جلاز کے موقع پر ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی پارٹی پالیسی کے خلاف وول ڈالنے پر ہی آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی کاروائی ہوگی جبکہ سپریم کورٹ نے صدر کی طرف سے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح کے ریفرنس پر لارڈجر بینک بنا دیا اور یہ بینک چوبیس مارچ کو سمات شروع کرے گا اب صورتیل یہ ہے بارلیمنٹ کے اندر ادم اعتماد کی کاروائی شروع ہوگی اور اسی وقت سپریم کورٹ میں سکسٹی تھری اے پر سمات ہوگی اب سوال یہ ہے حکومت کہیں سپریم کورٹ کے فیصلے تک ادم اعتماد کو موقر تو نہیں کر دے گی یہ سوال ہمارا آج کشو ہوگا اور نیوٹرل کی بحث ایک قدم اور آگے پڑ گئی امر بن معروف ونیان المنکر کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہے جو نہ ادھر نہ ادھر اللہ نے حکم دیا ہے اگر آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور اوپر عظیم ملک بنانا ہے تو آپ نے بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے جہاد لڑنی ہے آج کل یہ جو لفظ ہے نیوٹرل اس کا بڑا چرچہ ہے اور اس ایک لفظ نے جب سے نیوٹرالیٹی کی ہم سن رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بلکل ہوا نکال دی ہے صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے آپ اس جنہوں نے حکومت نیوٹرل پر بلا وجہ بحث کیوں کر رہی ہے کہ نیوٹرل ہونا بری بات ہے ہم یہ بھی ڈسس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں فواد صاحب ہیں فواد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے یہ فرمائیے کہ آج سپریم کورٹ کی جب ہیرنگ ہو رہی تھی آپ خود بھی وہاں پہ موجود تھے اب جو چیف جسل صاحب کا فرمانہ ہے اور اس کے بعد اٹرنی جنرل صاحب نے جب یقین دلوایا کہ اب کسی شخص کو روکا نہیں جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے سے تو اب یہ دس لاکھ لوگ جو لے کر آنے تھے پی ٹی آئی نے وہ اب بھی آپ لے کر آ رہے ہیں یا پھر اب آپ نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا ٹیک ہے گیونٹ چوہ صاحب ہم ایک میڈل کلاس کی پارٹی ہیں ہمارا جو بیانیاں ہے نیرٹیب ہے وہ تشدد کی اوپر مبنی نہیں ہے ہم کوئی نہ ہی ہمارے انسار الاسلام جیسے کوئی ملٹنٹ ونگ ہیں نہ ہی ہمارے اور کوئی ایسی ملٹنٹ ونگ ہیں لہذا ہماری جو نیرٹیب ہے ہمارا جو بیانیاں ہے وہ بڑا سیدھا ہے ہم جو لوگ کو کٹھے کریں گے دس لاکھ لوگ ہم نے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اتنے لوگ کو کٹھے کرے گی عمران خان وہ واہر لیڈر ہے جنہوں نے ایک بہت بڑا اکمار جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے منارے پاکستان دو دفعہ بڑا تو بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور جماعت یہ نہیں کر سکے تو ہم تو جو بھی لوگ لے کے آئیں گے وہ پورمان انشاءاللہ ہوں گے اور پورمان کھڑے ہوں گے کوئی پرابلم نہیں کسی دے اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ کسی اسمبلی کو خواہ اس کا تعلق آپوزیشن سے ہو یا پھر آپ کی اپنی پارٹی سے ہو اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے سے یا نکلنے سے نہیں روکے گی پارٹی اب یہ پوری پارٹی کا فیصلہ ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ ہم انہیں روکیں گے جو بھی بندہ آئے گا اس کو عوام کے جمع غفیر سے جانا مرے تو اب عوام کے جمع غفیر نہیں ہوگا سامنے کوئی بھی رکن آئے اور جائے اس کو کوئی آپ کو کوئی اعتراض نہیں جمع غفیر کہ تو دیکھیں لوگوں کے پاک تو اس میں جانا نہ کیا مریخ میں چلا جانا ہے اس کے بعد ظاہر ہے اس میں لوگوں میں رہنا ہے یہاں تو بڑی اس سے کہت آپ دیکھیں جو ان کا حشر ہوا ہے جو لوگ کہیں ہیں یہ جو لوگ زیادہ جو ذرا کانسپیکوس ہوئے زیادہ ظاہر ہوئے آپ دیکھیں ان کا تو بہر لکلنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو ان سے ان کو راہ چلتے سوالوں کا سامنا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ جس قسم کے سوالات جس قسم کے پریشر میں ان کی فیملیز ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا ہمیں سب لوگ کو فون کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں دی آر ان اٹینیبل کنڈیشن رائٹ نا اچھے اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ پارلیمنٹ چلے جائیں گے اور آپ کے خلاف وڑتے دیں گے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ اب اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا جتنا سوشل پریشر ہے ان کے اس وقت جس قسم کا جس طرح سے لوگوں نے یہ ایک ایک ریاکٹ کیا ہے یہ بڑی پاکستان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے قوم کے زندہ ہونے کی دلیل ہے اچھا یہ فرمائیں جو لوگ آپ سے ناراض ہیں کیا اب وہ واقعی واپس آنے کے لیے تیار ہے اور آپ سے رابطہ ہوا ہے ان کا چار لوگوں کا ہوا ہے چار لوگ جو ہیں انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ صرف ویڈیو میں آنا جو ہے ہمارا وہ نہیں تھا کہ ہم ووٹ نہیں لیں گے یا کچھ نہیں آئیں گے لیکن چار لوگ جو ہیں ان کو اس وقت ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ تقریباً آخری مراہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی ہے یا بھی ہو گی ان کی چار لوگوں کی نہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ابھی اور آپ کی طرف سے یا پھر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی ساتھی وہ ان سے رابطہ کر رہا ہے وہ نیگویشیٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ خٹک صاحب بھی کر رہے ہیں میری بھی بات ہوئی ہے اور یہ جو حسد عمر صاحب سے کی رابطہ جو ہے وہ ہوئے ہیں دور اور لوگ ریاض ستیانہ صاحب ہیں پھر نصرہ دریشت صاحب ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے اچھا اگر وہ پارٹی میں واپس آنا چاہیں تو آپ کی کوئی گریونسی نہیں رہی آپ کھلے دل کے ساتھ ان کو معاف کر دیں گے توبہ کا رستہ تو ظاہر ہے کھلا ہے توبہ تو ہو سکتی ہے کسی وقت نہیں اور انہوں نے جو پیسے لیے بقول آپ کے وہ واپس کر دیں گے وہ دیکھتے ہیں نا ان میں سے یہ تو ان کی ریجمیڈ ہے کہ وہ کیسے آتے ہیں کسی دفعہ پیسے ڈوب بھی تو جاتے ہیں بزنس میں لگائے گا اور اگر باقی لوگ بھی آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی آپ کے دروازے کھلیں سات دنوں تک تو ہم نے نوٹس دیا سات دنوں تک تو لوگ آ سکتے ہیں اور پرائیم میشنر صاحب کی بھی یہی صلاح ہے ان کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر سات دن تک آ جائیں تو ان کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں ہوگی جو موٹس ہم نے دیا ہے وہ جو ہماری اس میں ہے وہ بلکل یہی ہے کہ آپ سات دنوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو صبح کا بولہ کنسیڈر کریں گے اور یہ پرائیم میشنر صاحب کی مرضی سے ہو رہا جو بھی پارٹی کریں گی وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی پرمیشنی ہے اصل عمر صاحب نے میتے نوٹ سے جاری گیا ٹھیک ہو اچھا اب یہ دیکھیں سر ایک بڑی عجیب دلچسل صورتحال ہوگی چوبیس تاریخ کو کہ چوبیس تاریخ سے سپریم کورٹا پاکستان کل لارجر بینک بھی سماس شروع کرے گا اور ساتھ ہی پچیس تاریخ کو سیشن بھی شروع ہو جائے گا تو کہیں ایسا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سیشن کے دوران حکومت یہ پلی لے کہ جب تک سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے نہیں بہت تو آج بھی ہم نے واضح کیا کہ ہمیں اس پر کوئی پروم نہیں ہے اب وہ پروسیڈنز جو ہیں وہ جالی گئے حلق اس میں دو سوال جو ہیں وہ تظاہر ہے کہ وہ ڈیبیٹ ہوتے رہیں کہ سپریم کورٹ میں ڈیبیٹ ہونے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ان ایم ایم ایز کی جو اپنی پارٹی کو ڈیفیکٹ کریں گے وہ تا عمر ہے تا حیات ہے اور دوسرا یہی کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا تو کیا کاؤنٹ ہوگا اس نو کانپیٹنس کے طرف یہ دو سوال ہیں جو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ڈیبیٹ ہوں گے اسی جو اسے یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی پارٹی سے منعرف ہیں وہ اگر اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہ اپوزیشن کے حق میں ووٹ تے دیتے ہیں زارے ادم اعتماد کی فیور میں ووٹ تے دیتے ہیں تو کیا سپیکر صاحب اس ووٹ کو کنسیڈر کر لیں گے ایسے ووٹ یا پھر اس کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد سپیکر صاحب یہ فیصلہ کریں کہ جب تک سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ان فوٹوں کو ووٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا نہیں نہیں یہ تو کافی میجر ڈیبیٹ ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے 24 تاریخ سے یہ معاملہ جو ہے وہ کھلے گا اور اس میں دیکھنا یہی ہے کہ اس طرح سے آج جسٹس منیف صاحب نے میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی کوئر قویسٹن ریز کیا ہے اور انہوں نے یہ قویسٹن ریز کیا ہے کہ آرٹیکل سیمنٹین کو آج جسٹس منیف صاحب کی اس انٹرپٹیشن کو لیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جو امپیکٹ ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا پیٹنینٹ قویسٹن ہے جو آج جو سپریم کورٹہ جیسے آج کا جو فیصلہ ہے ویسے سپریم کورٹہ پاکستان کا اسے آپ اپنی فیور میں سمجھتے ہیں یا اپوزیشن کی فیور میں سمجھتے ہیں یا اپنی نیوٹرل سمجھتے ہیں میرا خیال میں کسی کی فیور میں نہیں ہے نہ کسی کے خلاف ہے اور اسی طرح سے جیسے صاحب نے observe بھی کیا کہ گورنمنٹ کی بڑی فیر پوزیشن ہے میں بھی یہ سمجھتا ہم نے بلکل کہی طور پر بھی انفیر نہیں ہوئے ہیں ہماری پوزیشن بڑی فیر ہے اور آج بھی جو فیصلہ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اس سے دونوں یہ بات یہ ہے ایک درد پر لڑکے ہو گئے گم ایک کی چونچ اور ایک کی دون ہمیں قائن کو قانون کو سامنے رکھ آگے کرنا چاہیے اور اس کے مطالبی جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے چاہیے اچھا آپ یہ فرمائے گی چوہ صاحب یہ جو پروسیڈنگ ہے اس کی عدم اعتماد کی وہ پچیس سے کنسیڈر کی جائے گی اور اگر پچیس مارس سے کنسیڈر کی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدم اعتماد کی جو تاریخ ہے وہ اپرل میں چلی جائے گی تو کیا اپرل میں چلی جائے گی یا پھر یہ چھبیس تاریخ سے اٹھائیس تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ترڈیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی ایم این اے کی دیت ہوگی تو پھر وہ اور جو اپنا اس دن کاروائی نہیں ہوتی تو اگر ایک کیپ ترڈیشن تو پھر پچیس تاریخ کو ان کی اقیال زمان صاحب کی ڈیت ہوئی ہے جس کی بجائے سے یہ جو پروسیڈنز ہیں یہ اصولی طور کے اوپر پچیس کو نہیں ہوں گی اور چھبیس تک جائیں گی اور چھبیس کے بعد پھر اگلے چھبیس کا دن بھی ایکسکلوڈ ہوتا ہے اور آخری جو سیون جائے وہ بھی ایکسکلوڈ ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگانے ہیں تقریباً تین چار افرل تک جو ہے وہ بات جائے گی تو یہ رمضان تک چلی جائے گی بات آپ کا خیال ہے اور رمضان تک جو ہے وہ چلی جائے گی اور رمضان کے اندر یہ اس پہ گفتو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیبیٹ پہلے ہونی چاہیے اور پھر فیصلہ ہونا چاہیے ظاہر ہے جی اس پہ ڈیبیٹ تو لکھا ہوا ہے تین دن کی تو اس پہ جو ہے وہ پہلے ڈیبیٹ ہونی ہے تو رمضان کا پھر اس کا پہلا اشرا شروع ہو جائے گا جب یہ فیصلہ ہوگا پھر دی رمضان کا پہلا اشرا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو اچھا یہ فرمائی اتحادیوں کے ساتھ اب آپ کا رابطہ ہے کیونکہ ایک ڈیسٹنس سے کریئٹ ہو گیا تھا چوری پرویز علی صاحب کے ساتھ اور ایمکی ایم کے ساتھ آپ کا تو اب ان کے ساتھ دوبارہ ری نگوشیشن ہوئی اور ان کی گریوینسز اس کو ایڈرس کر لیا گیا ان کے ساتھ ری نگوشیشن بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے اور ہمیں انشاءاللہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس میں جنگ جو ہے وہ یہ بات ہماری فکر ان کے ساتھ ہو رہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیئے ہیں جوڑی صاحب نے جوڑی پرویز علی صاحب نے کیا آپ جوڑی پرویز علی صاحب کو چیم منسٹر بنانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ان کا میجر کنسن یہی ہے اور آپوزیشن کے ساتھ وہ اسی ایجنڈے پر بات کر رہے ہیں یہ تو جب ہوگی بات چیت ہوگی تو اس میں یہ بات دسکشن میں ضرور آگیا گی اس میں تو کوئی حرس ہے اور سیم ایمکیم گوانرشپ چاہ رہی ہے سندھ کی تو آپ اس کے لئے بھی ریڈی ہیں تیار ہیں نگوشیٹ ہو سکتی نگوشیشن یہ بات یہ ہے کہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک واضح بات کر چکے ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ ہمارا جو ریڈیشن شیپ ہے وہ بڑا ایک گوڈویل کے اوپر مبضی ہے اور ہم کانٹینیو کریں گے اور گوڈویل کے اوپر ان کو اعتماد میں لے کے آگے چلیں اجیف فرمائیں اس دوران اگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یا وہ ایک پریس کانفرس کر دیتے ہیں جوائنٹ اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے تو تب گورنمنٹ کہاں سینڈ کرے گی پھر بھی ووٹنگ کی طرف جائیں گے آپ یا پھر آپ یہ سمجھے گے کہ آپ یہ میچ ہار چکے ہیں اور آپ بغیر ووٹنگ کے گھر چلے جائیں کوئی اقاردی ہوں یہ لوگ جائیں جو مرضی کریں ہم نے آخری بال تک لڑنے کا پیچھ کیا ہے وزی عظم نے اور جن لوگوں کی خورش تھی کہ وہ عظم ریزائن کر دے گا وہ نہیں ہونے وقت اور وہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں جو منحرف ہیں پارٹی کے ارکان وہ اگر صیفہ دے جاتے ہیں تو کیا آپ اس صیفہ صیفہ سمجھیں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی عددی برطری تو ختم ہو جائے گی پھر آپ کیا کریں نہیں تو پھر صیفہ دیں گے ان کی جگہ کے اوپر جو ہے زمنی الیکشن ہو جائیں گے وہ جو کے پرابلم نہیں اور زمنی الیکشن میں ہمارے لوگ واپس آ جائیں گے اور ویسے بھی جب ایک دفعہ نو کانفیڈنس ہو جائے گی تو فوری کور کے اوپر اعتماد کا ووٹ نہیں ہونا پھر تو اپوزیشن اپنی مقام ہو جائے گی پھر اس کے بعد ایک سو بہتر لوگ فیلال اپوزیشن میں ظاہر کرنے ہے حکومت سے نہیں کرنے اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ چالیس لوگ ہیں ان کے آپ کے چالیس لوگ ان کے پاس ہیں اور کیا آپ یہ سمجھ ہے کہ واقعی اتنے لوگ تھے اپوزیشن کے پاس اور اگر باقی لوگ ہیں تو کیا آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے دیکھیں یہ پہر اپوزیشن بھرہا چڑھا کے بات دیگی ابھی تک تو اپوزیشن نے تقریباً جو ہے وہ 9 8 9 لوگ وہ تکھائیں ان میں سے بھی 3 4 واپس آ جائیں گے تو یہ تو بات یہ ہے کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں گے جن کا کوئی اصول نہیں ہے جن کا کوئی ضمیر فروشی ہے ساری تو وہ تو ان کی اپنا ایک پولٹکس ہے وہ اس کے مطابق چلیں لیکن اصولی طور کے اوپر تو لوگوں کو اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے اور اگر یہ حکومت پضبوط ہوتی اگر آپ کو نظر آیا کہ نہیں یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے تو پھر باقی لوگ بھی واپس کی بحث چل رہی ہے اس وقت پرائمیسل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا پہلے انہوں نے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا جب حق اور باطل کی جانور تو آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں باطل کے ساتھ ہیں اور آج مریم مریم سہوا نے اس کے جواب میں گفتو کی انہوں میں بلکل واضح طور کے اوپر یہ بات بتا دوں جو یہ حوالہ تعلیق انصاف کا بلکل فیصلہ ہے ہم نے کسی صورت بھی فوج اور حکومت میں فوج اور پی تی آئی میں تفرقہ میں ہم نے بلکل فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جو بھی کونسکنس ہوں ہم فوج کو پاکستان ہم سمجھے ہیں کہ پاکستان کی جو یقجہتی ہے پاکستان کو اکتھا رکھا ہی فوج نے ہوا اور یہ فوج جو ہے وہ بہت اہم ایک انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کے بیانی پاکستان کے امیرائیٹیو کی اور فوج کو کمجور کرنا کسی صورت جو چفقلش ہے جس کی خواہش ہے نون لگ کی شروع کرنے ہم تیار نہیں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ پاکستان مسلم لگ فوج کے خلاف کو کمپین کر رہی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی دو طبقات ہیں ایک انڈین ایجنٹ اور دوسرا ہمارے نونسی کے جو میڈیا سیل کے لوگ تھے انہوں نے اپنی ڈی پی سیجنج کی انہوں نے اپنا ڈسپلے پیسل سیجنج کی پی ٹی آئی کے فلاگ لگائے امر بالمحروف کا جو ہمارا ٹیگ لائن جلتے کا وہ لگایا اور فوج کے خلاف نہیں ان کا ایک پورا ایجنج میکنزم کیا فریمبر کیا یہ غلط فہمی پلانے کے لیے پی ٹی آئی فوج کے خلاف اور آپ کے پاس ایویڈس ہے لوگ ہیں ان کے نمبر ہیں ان کے اڈریسز ہیں اور آپ ان کو گرفتار کریں گے ہم ایسپورس تو کر دیں گے گرفتار کرنے کا تو ظاہر نان لاؤ ہے اور ما شاء اللہ جو لاؤ بنائے بھی تھا وہ بھی سسپنٹ ہوا پڑا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہر چیزی فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس میں نہ ملک کی ثانبیت اس کا کوئی خیال ہے نہ اداروں کی عزت کا خیال ہے اور ہر چیز دی فریڈ آن جس میں کسی پھڑی کی ساننا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ پاکستان جیسا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے دنیا میں اور تو کہیں نہیں بس یہاں بھئی تل رہے ہے اور دیکھنے کتنے تل کر ٹھیک ٹھیک ساننا پہ پہ سان پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم پینل کے ساتھ واپس آئیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں خورم دستگیر خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہمارے دوسرے مہمان ہے سینیٹر اون آباز صاحب پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے خورم صاحب یہ فرمائی کہ صاحب یہ جو ووٹنگ ہے یہ تو رمضان میں چلی جائے گی یہ جو آپ کا خیال تھا کہ مارچ کے مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اب پچیس تاریخ کو یا چوبیس تاریخ کو جب یہ اجلاس شروع ہوگا تو گومنٹ سات دنوں کو اس کے بعد کنسلیڈر کرے گی اور اس دوران بھی گومنٹ کی پوری کوشش ہے کہ وہ پہلے بحث ہو اور اس کے بعد ادم اعتماد کی طرف جائے اور پھر اگر سپریم کورٹہ پاکستان کا معاملہ بھی شروع ہو گیا تو اس معاملے کی بنیاد پہ بھی اس کو مزید لنگران کیا جا سکتا تو یہ مارچ کی خواہش تو آپ کی پوری نہیں ہو لی جی قربت مرگ کو آپ طویل کر لیں دو دن کر لیں چار دن کر لیں اب تو جانا لکھا گیا ہے تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے پردہ کب گرے گا تماشا کب ختم ہوگا تو تماشا تو ختم ہونا ہے اور یہ جو بہت ہی بھونڈے طریقے سے غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے ان کی کوشش ہے جس طرح آج اجلاس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اس کو پچس پر لے گئے ہیں کیا خیال میں اس سے جو ہے ان کی کوئی بچت ہو سکتی ہے اب اگر وہ مرگ میں پھر پھڑا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں چاروں طرف جانے کی اصل جوہی صاحب آپ نے بھی تمام گفتبو سنی ہے اس حکومت کے خلاف جو یہ تحریکی عدم اعتماد ہے یہ بیرونی ہاتھ نہیں ہے یہ مزدوروں اور غریبوں کے ہاتھ ہیں بددعا کے جو ہر روز کریانے کی دکان پہ کھڑے ہو کے جب وہ چینی خریدتے ہیں آٹا خریدتے ہیں گھی خریدتے ہیں جو پانچ سو روپے کلو ہو گیا ہے دال خریدتے ہیں اس وقت جو بددعا کے ہاتھ اٹھے ہیں نا میند کش کے ٹیچر کے عام بن لازم کے یہ وہ ہاتھ ہیں جو ان کے خلاف ہیں یہ وہ اس کا اصل آجا ان کو شعال یہ ہے کہ اگر یہ اپرنل بھی چلے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے لیکن دیکھئے گا رمضان جو دو ہو جائے گا تو آپ ایکٹیولی کمپین نہیں کر سکے ہیں آئین کے اوپر عمل درامت سے فرق پڑتا ہے یہ ہمارا فرض ہے آج اگر سپیکر نے آئین پر عمل درامت نہیں کیا تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں حمد دی تو پھر ان سپیکر صاحب کو اس آئین پر عمل درامت نہ کرنے کے کچھ مضمئنات سیاری پڑھیں آرٹیکل سکس لگائیں نہیں نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین ہمارے پاس اور کیا دستاویز ہے جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کا آپس میں جوڑتی ہے ہمارا آپس میں ایک عمرانی معاہدہ ہے اگر سپیکر صاحب جو ہیں صرف اپنے لیڈر کی حکومت بچانے کے لیے اپنی پارٹی حکومت بچانے کے لیے اس آئین کے اوپر سے گزار دیتے ہیں اپنی گاڑی تو کیسے ہوگا ان کو دیئے دی جہازہ یہ کہنا ہے کہ جی فرق کوئی نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے آئین سے فرق پڑتا ہے اور ان کو عمل درامت کرانا پڑے گا کیونکہ ٹائم گین کرنا چاہتی ہے نا گومت سر اب آج فواش حضی صاحب نے انکشاف کیا کہ چار لوگ جو ان کے منحرف تھے وہ واپس آگئے ہیں ان کے رابطے ہو گئے ہیں فواش حضی صاحب کے ساتھ عصد دمر صاحب کے ساتھ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ اور انہوں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک کہ آپ واپس آجیں اور آپ کے پرانے گناہ ماف ہو جائیں گے تو اب آپ کو سوچئے کہ چار اگر یہ لوگ آجاتے ہیں اور ساتھ مزید واپس آجاتے ہیں کچھ دنوں بعد تو آپ کی تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ کو دیکھئے یہ چار پانچ چھے آٹھ معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے اور یہ جن کو دیکھیں اگر میں آپ کی اجازت سے اس حکومت کا سب سے بڑا کام یہ ہے اس خمران جماعت کا کہ چاٹتے ہیں اپنا تھوکا ہوا ان جن لوگوں کو یہ ابھی بے ضمیر کہہ رہے تھے بکنے والے کہہ رہے تھے خدا جانے کیا کیا پچھلے تین دنوں میں نہیں کہا اب ان کو واپس لے نہیں وہ اچانک ٹھیک ہو گئے ہیں اگر آپ کو سپورٹ کریں تو یہ اسی طرح ہے کہ جی اگر جو ہے سینٹ چیئرمن کے ووٹ میں جو لوگ ان کو سپورٹ کریں وہ ٹھیک ہیں وہ بکے نہیں ہیں وہ سب کچھ درست ہے تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت اصل میں اس کی جو اریجنل سن ہے جو اصلی گناہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام کے ووٹ پر ڈاکا ڈال کر آئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم آئینی رستہ اختیار کر رہے ہیں اور اس پر ہم قائم ہیں افوائیں اڑائیں کبھی جی ہماری چار بندوں کی بیٹک ہوئی ہے باسر آدمی کہیں سے آئے اس سے بات ہوئی ہے کچھ نہیں ہوگا اب جو ایک آئینی عمل شروع ہو گیا ہے اسے ہم آخر تک لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امید دے کہ وہ جو مزدوروں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں جو عمران خان کو بددعا دیتے ہیں چینی خریدتے ہوئے آٹا خریدتے ہوئے گی خریدتے ہوئے وہ دعا کامیاب ہوگی انشاءاللہ ان صاحب یہ فرمائے گا عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں اور اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ فواہ چوز صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے شو میں انہوں نے ابھی فرمایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چار لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا اور ان کو ہم نے دعوت دیا کہ واپس آئے ہیں اور وہ واپس آنے کے لئے تیار ہیں تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں چلے جائیں کبھی آپ کہتے ہیں واپس آج ہیں آپ کی ایک پالیسی کیوں نہیں ہے گالیاں بھی دیتے ہیں ان کو غلط ناموں سے بھی پکارتے ہیں اون صاحب چاہ صاحب بس مجھے باری دیں چاہ صاحب واقعی بات ہے جس طرح خورم دستگیر صاحب نے فرمایا کہ بددعائیں ضرور مل رہی ہوں گی ہر اس شخص کی جو ہاتھ اٹھا کے یقیناً جب وہ دوائی لینے جاتا ہوگا یا شاید اس کے پاس پیسے نہ ہو یا مزدوری نہ ملو لیکن وہ جو بددعائیں دے رہا ہے وہ آج شاید ہمیں نہیں دے رہا وہ ستر سال سے جس جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا خسوٹا نچوڑا اور اس کے نتیجے میں کرپشن کا پیسہ کٹھا کرنے کے بعد سندھ ہاؤس میں تیرہ لوگوں کی جب بولیاں لگائیں بیس بیس کروڑ دیا چاہ صاحب تین ارب چار ارب یقیناً اپنی جیب سے نہیں دیا وہ حرام کا پیسہ تھا جو پچھلے ستر سال میں لوٹ کے انہوں نے کٹھا کیا آج وہی پیسہ لگا کے دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے چور دروازے ڈھونڈ رہے ہیں بددعائیں ان کو ان لوگوں کی پڑے گی ہمیں بددعائیں نہیں ملنے لگی نمبر دو چوہ صاحب آگلی بات پیار ہو یہ صحیح یہ سمجھ رہے تھے کہ انیس سو نوے کی دہائی میں جس طریقے سے نون لیکھ رہے پیپلز پارٹی کے لوگ اٹھا کے چھانگا مانگا لے گئے تھے یہ اس دفعہ بھی لے جائیں گے اور کسی کو آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا چوہ صاحب یہ حیرانی ہے اور بڑا انفورچنٹ ہے کہ بتیس سال پہلے جن لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچا تھا جس کو نون لیکھ نے پرچیز کیا تھا آج تک مجھے اور آپ کو ان کا نام پتہ نہیں لگا وہ سیگہ راز میں ہے اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید نیشن اسیمبلی اور سیننٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہا ہوں کیونکہ ان دوروں نے ملکوں کا نام سپاری جاتا ہے آج ایک کا نہیں ہوگا یہ بیگ گئے ہیں اب آپ ان کو دوبارہ واپس کیوں لے رہے ہیں ایسے لوگوں کو سر میری بات تو سن لیں چوہ صاحب میں پوائنٹ پوائنٹ کیا کہہ رہا ہوں اب وہ حالات نہیں ہیں یہ دو ہزار بائیس ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل پریشرز ہوتے ہیں گھر کے پریشرز ہوتے ہیں ہلکے کے پریشرز ہوتے ہیں یہ لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہلکوں میں جانے کے قابل نہیں رہے پچھلے ایک ہفتے میں ان لوگوں پہ سوشل پریشر آیا ان کی فیملیز کی طرف سے آیا ان کے ہلکوں کی طرف سے آیا انہوں نے کہا کہ ہم شاید اپنے آپ کو ریکنسیڈر کرتے ہیں اور خرمزستگیر صاحب اس چیز کو لاکھ دفعہ ڈنائے کریں میں آپ کو کل کی وہ آڈیو دکھا دکھا ہوں کہ اس پریشر کے بعد وہ لوگ جنہوں نے بیس بیس کروڑ روپے لے لیے وہ آپ سمجھیں پاک صاف ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر آئے تو کوئی بھی گناہ گار پاک صاف ہو سکتا ہے ایک چیز یاد کرے گا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا اس میں سے ان لوگوں کا پوائنٹ ہوئی تھا کہ ہم نے پیسہ نہیں لیا تو ہم نے بڑا کلیر ہی کہا کہ اگر پیسہ نہیں لیا تو فابعہ اور اگر لیا ہے تو واپس کر کے واپس آجو تو پھر آپ کا ایزام تو غلط ثابت ہونا سیر پھر آپ پھر جھوٹا ایزام ہے ایک پیسہ ثابت نہیں کرتے اللہ کی ذات اللہ کی ذات اللہ کی ذات اللہ کی ذات بھی انسان کو محل کرنے والی ہے ہم کون ہوتے کسی کو محل کر رہے ہیں مطان لگا رہے ہیں کہ جس نے تو جو تو بکا جو مویشی منڈی میں منڈی میں بکا وہ تو برا ہو گیا لیکن جس نے اس کی بولی لگائی جو اس مویشی منڈی میں بروکریز کہا وہ آج سارے موزز ہو گئے ہیں جو بک رہے ہیں جو بک تک کرنا جا رہے ہیں چاہش صاحب مویش یہ ہے کہ چاہش صاحب چاہش صاحب تین دن کے بعد اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے کسی کی کانشنس جاگ جائے وہ کہے میں اپنے پیسے واپس کرنے کو تیار ہوں یا میں نے قرآن پہ ہٹھاتا میں نے پیسہ نہیں لیا تو تکلیف کس چیز کی ہے چاہش صاحب مزے کی بات ہے آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان سے آج بھی وہ لوگ ہیں جو پیمنٹ لے کے واپس کر رہے ہیں جو تیرہ تیرہ کرون لے کے واپس کرنے گھتی آرہے ہیں آج ہمیں کبھتی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تین دفعہ آپوزیشن لیڈروں کو دھمکیاں دی ہیں تشدد کی دھمکیاں دی ہیں ان کو گسیٹنے کی دھمکیاں دی ہیں ہمیں تکلیف اس بات کیا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز پر اس حکومت نے اسلامباد پولیس کے ذریعے حملہ کروایا ہے ہمیں تکلیف اس بات کیا ہے کہ وزیر جو ہیں وہ تشدد کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنے جائیں گے تب بھی ہمارے بندے ہوں گے باہر آئیں گے اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دی جی سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا یہ صرف اسلامباد انتظامیاں نے کہا ہے سپریم کورٹ کو شورت دوائی ہے اور جو ان کے مشیروں کی بدزبانیاں ہیں ہمیں ان کی تکلیف ہے کہ پاکستان کا پورا جو سیاسی ڈسکورس ہے تو اس اب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے آپ کے پروگرام پہ تھپڑ بھی چلے ہیں لیکن اس طرح کی زبان کبھی کسی نے استعمال نہیں کی کہ یہ کمالی ہو گیا ہے کہ آپ جو پی ٹی آئے ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہر روز مزید نیچے گر رہی ہے مزید نیچے گر رہی ہے اور آج جو ہے اور جب کچھ نہیں ملا تو عمران خان نے ہندوستان سے ہندوستان کی طریقے پہ شروع کر دی ویسے میں نے بریک لینی ہے بریک لینی ہے ان صاحب اس کے بعد کی طرف ہوں گا ایک چیز تو یہ تیع ہوگی ہے کہ کچھ الیکٹیبلز ہیں اور ان کو لینے کے لیے ہر پارٹی تیار ہوتی ہے ماضی میں پاکستان پیپس پارٹی بھی یہ کام کرتی تھی نور لیگ بھی یہی کرتی تھی کاف لیگ بھی یہی کرتی تھی اور اس کے بعد آپ نے بھی یہ کام شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکٹیبلز کے لیے ہر پارٹی کے دروازے کھلیں یہ دروازے بند کب ہوں گے سر اچھوڑ سی بریک او بریک کے برے دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی ان صاحب یہ فرمائی گا سر یہ جب لوگ چلے گئے ہیں تو چلے گئے ہیں اب آپ ان کے لیے دوبارہ ان کو این آر او کیوں دے رہے ہیں آپ کی تو پارٹی این آر او کے ہے ہی خلاف چھو سر میں نے جیسے کلیر کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی ان تیرہ میں سے میں ان تیرہ میں سے شامل نہیں ہوں کہ میں نے پیمنٹ لی تو اگر کہہ میں واپس آنا چاہوں تو اس کو کون روکے یا اگر وہ یہ کہے کہ میں نے جتنے پیسے لیے ہیں میں ان کو واپس کر کے واپس آنا چاہ رہا ہوں دو وجوات کی ویسے ایک میرا سوشل پریشر یا میرے جو گھر کا پریشر ہے یا جو فیملی کا پریشر میں برداشت نہیں کار پارا نمبر ون نمبر ٹو چاہ سب یہ سمجھ رہے تھے جتنے لوگ گئے ہیں اور ایون کے نون لیگ والے سمجھ رہے تھے کہ ماسز میں پرائم نیسٹ امران خان کی جو پاپیلیریٹی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن پچھلے دو افتوں میں جس طریقے پہ سوشل میڈیا کا ایک گھمسان سٹارٹ ہو گیا ہے یقین جانئے مجھے تو لگتا ہے نون لیگ والوں کی رات کی نیدیں حرام ہو چکی ہیں ان کو اندازہ نہیں تھا فیس بک کے وزیراعظم تھے 18 میں بھی وزیراعظم تھے اگر یہ جو ہے الیکشن چوری نہ ہوتا آج بھی وہ فیس بک کے وزیراعظم لیکن پاکستان کے عوام میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں انسا بڑا سیدھا سوال آپ سے سر بڑا سیمپل سوال آپ سے کہ جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کس کس نے پیسے لیے ہیں کتنے پیسے لیے ہیں چاہے سب یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں آج تک کسی ایس ایچوں نے تھانے پہ پیسے لیے تو آپ نے کبھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے یہ ایک بات بنایا یہ کوئی ماؤزو تاؤں دھوڑے تھے وہ جو خواتین ریزار سیٹ پہ گئی ہے یہ وہی بات ہے یہ سادے بازی ہوئی ہے یہ ویسے ہی جھوٹ ہے جس طرح امان خان صاحب نے کہا تھا کہ شہباز نے مجھے دس ادف کی آفر کی اور آج تک جب ان کے اوپر حد تک عزت کا مقدمہ کیا بچہ باز صاحب نے تو عمران خان اس مقدمے سے مکمل طور پر فرار اختیار کر چکے ناوہ پیش ہوتے ہیں اچھے بہت سے مجھے نام پوچھنے در سے کوئی پوچھیں انچہ ثبوت پوچھیں بغیر ثبوت کے حکومت پاکستان کے بزراء کا الزام لگانا کی زیادی کے اوپر ثبوت بات کی بھی اور لگ نام تو سر کس نے لیا ہے سر اپنے آپ کو کنٹرول لکھیں اب فرسٹیٹ نہیں ہونا اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو فرسٹیشن ہے اب ٹاک شو میں تقریباً چوتھی دفعہ آپ نے مجھے کٹا ہے یہ کم از کم لیورے چوہ سر آپ کو ان کو نہیں دینا چاہیے یہ سینئر پولٹیشن ہے یقیناً سیاست میں تو مجھ سے بڑے عمر میں بھی سینئر ہے اس طرح نہیں کہا جا سکتا ہم لوگوں کو شیمنگ نیمی نہیں کر سکتے بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تو ایسے بات تو سن لیں میرا پوائنٹ تو سن لیں آپ نے بھی کہا ہے فرمیسر صاحب نے بھی کہا ہے فوائچودی صاحب نے بھی کہا ہے حسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے شیخ عرشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیسے لیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں بیس کروڑ کا فگر تو آپ لوگوں نے دی ہے سر چوائش صاحب آپ کو نصرد واحد کی کل کی شاید ویڈیو آپ نے غور سے سنی نہیں ہے ان کو بھی اٹھارہ کروڑ آفر کیا گیا تھا پلس جنرل ایکشن کے بعد ریزرف سیٹ آفر کی گئی تھی اسی طرح ہمارے بہت سارے اور ایمین ایز ہیں جن کو یہ آفر کی گئی تھی جہاں سے پتہ لگا کہ دو چیزیں آفر ہو رہی ہیں ایک جنرل ایکشن کی ٹکٹ نمبر ٹو کیش کیش کس ہے کہ جس کی بارگیننگ پاور کم ہے وہ کم پہ جا رہا ہے ریزرف سیٹ کی پرائس کم رکھئے انہوں نے کیونکہ اس کو مفت ملنا ہے اور ہلکے والا جو لے کے آ رہا ہے اس کا ریٹ منیمم اٹھارہ کروڑ تھا اور شاید وہ پچیس تک بھی جائے گا اب آپ مجھے کہہ کہ میں ویڈیو پکڑ گی رہا ہوں ایک سال دو سال انتظار کیسے یہ ویڈیو خود دیں گے جس کیے لوگ سوڑ کے جائیں گے یہ نون لیگ پالے ویڈیو خود دکھائیں گے اس شخص نے آفر کی ان کو اس کو گرفتار کرنے آپ اس کو بلائیں اس کو بلائیں جی اصل جو حقیقت یہ ہے جوئی صاحب ابھی دیکھ پاکستان نے پیسے لینے کی ویڈیوز دوہزار اٹھارہ میں خیبر پکٹنکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی ان کی ویڈیوز ہیں ان کا ثبوت سامنے موجود ہے کہ جناب آج کے ایک وزیر صاحب بھی ہیں اور سپیکر صاحب بھی ہیں وہ جناب ان کی میزوں کے اوپر نوٹوں کے ڈھیر لگے میں تحریک انصاف کے پیسے تحریک انصاف کے ممبران کو جا رہے ہیں اس کا ثبوت موجود ہے اس کے علاوہ آج کے جو ممبران منحرف ہیں ان کو ایک بھی پیسہ دینے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور میری گزارش ہے میں سیاست کی جو بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جس شخص نے آفر کیا ہے پیسہ اس کا نام لے کر آئیں سامنے اور اس کو پروسیکیوٹ کریں شجاہ صاحب نے بھی کہا ہے آپ کے اتحادی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ واقعی اس بار پیسہ نہیں چلا لیکن آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ چلا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو وہ ثبوت سامنے لانے چاہیے جس شخص نے پیسے دیا ہے سر اس کو گرفتار کریں جس نے لیے اس کو بھی گرفتار کریں رشوت لینے اور دینے والے دونوں جانبی ہوتے چھے صاحب اگر آپ اجازت دیں تو مجھے دو منٹ بولنے کی اجازت ہے کہ آپ کو رحمدستگیر صاحب سارا فلور دے دے تو یہ کرتے ہیں ون و ون ٹاک شو کر کے دیکھ لیں اگر اتنے بڑے سینئر ہیں تو مجھے میرا پوائنٹ آفیو دے دے کے اجازت ہے اور آپ بھی درمیہم رسپ کر دیتے ہیں سر لیٹ می کلیر اٹھ آپ میں نے پوائنٹ یہ دیا کہ جو شخص اس وقت سندھ ہاؤس میں گیا بیٹھا ہے پاکستان کے منفیسٹو پر ووٹ لانے والا شخص وہاں پہ جو گیا بیٹھا ہے وہ کہے نیلسن منڈیلے کا بچہ نہیں ہے وہ کہے نظریات کے چکر میں نہیں گیا وہ کہے ضمیر کی آواز پہ نہیں گیا کچھ نہ کچھ کوئی لولی پوپ انہوں نے دیئے کوئی سودوبازی ہے کسی کو پلاٹ دیا ہوگا کسی کے بھائی کو نوکری دیا ہوگی کسی کو کیش دیا ہوگا باقی سارا چھوڑ دیں ریزرف سیٹ پہ جو شخص گیا بیٹھا ہے اس کے پاس کیا کریڈیبیلیٹی ہے اس کو کونسے ہلکے کا پریشر ہے اس نے تو آج بھی ریزرف سیٹ پہ آنا ہے کل بھی ریزرف وہ کونسی ہلکے کی پریشر میں آگے گیا بیٹھا ہے تو کوئی نہ کوئی چمک تو دکھائی گئی ہے نمبر وان نمبر ڈو شباہ صاحب آج تک پاکستان میں کرپشن کی کونسی واردات پکڑی گئی ہے نواز شیف صاحب سات آٹھ ارب ڈالر لے کے اس طرح ایون فیل میں بیٹھا پکڑا گیا ہے شباہ صاحب آج بھی معزز بن کے پھر رہا ہے سات ارب کا اس کے اوپر کیس ہے پاکستان میں آج تک کسی کی کرپشن پکڑی گئی ہے پورا سسٹم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر شخص کے یہ بیڑا بیس بیس کروڑ والے تو بچارے بہت چھوٹے ہیں یہاں بڑے بڑے چور ان کے لیٹر بیٹھے ہوئے وہ آج تک نہیں پکڑے گئے آج شباہ صاحب سوٹ لگا گیا یاگڑا سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں آئین کی تکدس کے لیے آئین کی حفاظت کے لیے آئین کی پامالی کو بچانے کے لیے سب سے بڑا چور تو وہ ہی تھا یہاں پہ شباہ شیف نہیں پکڑا گیا آپ غریبے کہیں دوائی چور الین جی چور الپی جی چور فرنس آئید چور بھی چور ان کی کمینا میں بیٹھے ہیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ سب سے لیٹر چور ہیں آپ پاکستان کی تاریخ میں کہتا ہوں کیونکہ خود عمران خان صاحب نے کہا تھا عوام کو پندرہ دفعہ کہ جب بجلی بڑھے جب پیٹرول بڑھے جب مہنگائی بڑھے تو وزیر آزم چور ہوتا ہے آج بجلی کی انپریسیٹیٹ بڑھا ہے آج پیٹرول بھی انپریسیٹنٹیٹ بڑھا ہے آج مہنگائی بھی انپریسیٹنٹیٹ بڑھا ہے تو کون چور ہے بقول عمران خان کے وزیر آزم چور ہے اور آج کا وزیر آزم ہم جانتے ہیں یہ فلسفیکل چیزیں ہیں نا سر نہیں فلسفیکل چیزیں نہیں ہیں دیکھیں انہوں نے عوام کو ایک وجہ بتائی کہ جناب جب بجلی قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے وزیر آزم چور ہے بارہ روپے سے تیسر پہ بجلی چلی گئی ہے تو وزیر آزم چور ہے اب اگر کہتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر آزم چور ہے پیٹرول جو ہے جو 87 روپے پہ چھوٹے گئے آج جو ہے اگر 150 کی اوپر ہے تو کون چور ہے آج گیس کی قیمت بڑھ گئی آج گھی جو ہے وہ 500 روپے کلو ہے تو پھر کون چور ہے بقول عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ کو ایک دفعہ نہیں کہے کئی درجن دفعہ جلسوں میں فرمایا ہے اگر مہنگائی بڑھے بجلی بڑھے پیٹرول بڑھے تو وزیر آزم چور ہوتا ہے اچھا ان صاحب آپ اس سوال کا جواب تو لازمی دیجئے لیکن ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ نیوٹرل کی بحث کیوں چل رہی ہے آپ بار بار پرائیمی شر صاحب ہر تقریر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کبھی نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اور کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو حق کا ساتھ نہیں دیتا وہ نیوٹرل ہو گیا تو یہ کیسے ہو سکتا نیوٹرل یا حق کا ساتھ نہیں ہے یا باطن کا ساتھ نہیں ہے یہ نیوٹرل کی فلاصفی کہاں سے جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے خورم دستگیر صاحب کا سوال کا جواب کیا تو ان کی منطقی وہ خود ہی سنبھال سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس تائیس مارچ کے ہمارا جو جلسہ ہے اس کا ٹائٹل ہے عمر بل معروف یعنی کہ اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو اور برائی سے لوگوں کو بچاؤ اس میں نیوٹرلیٹی کا جو سبق ہے وہ بڑا کلیر یہ ہے کہ ایک چوز کر لو ایک فیصلہ کر لو کہ تم نے معاشرے میں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے برائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ یہ ہے وہ نیوٹرلیٹی جس کی پرائیم نیسٹر بات کر رہے ہیں اور پورے معاشرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج تم لوگ فیصلہ کر لو کہ تم نے اس معاشرے میں ان چونوں کے ساتھ ان لٹوروں کے ساتھ ستر سال چوز صاحب انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس سے نامو سے رسالت کے لیے سٹینڈ لیا جس سے ایک پاکستان کے گلوبل ایمیج کے لیے ایمیلیس کو ساتھ کھڑا کر کے جنہوں نے بیس کروڑ روپے لے لیا سر چاہے سب بہت تو یہی ہے نا کہ اس کے اوپر جو ہم نے ورڈک دیا تین دن پہلے اس پہ بھی تو آپ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ پہلے پیسے کا حساب لے کے آج اگر کوئی شخص مافی مانگ لے پاکستان صاحب یہ یاد رکھیا اللہ کی ذات بھی ماف کرنے والی ہے ہم بھی خطا کے ساتھ لے اگر کوئی شخص کہے کہ میں پیسے واپس کر کے پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتا ہوں میں کونوں کی شغور رکھنے والا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز اپنے دوستوں کے لیے اور جب پکڑا جائے واپس کر دے سر اور وہ سمجھیں آپ کے صاف ہو گیا یہ تو عجیب سی بات ہے اگر وہ مافی مانگ لے اگر وہ شخص مجھے کی بات ہے اس کو وزارت سے اٹھایا اگر وہ دفیکٹ کر جاتا سب صاف ہو گیا جس نے کرپشن کی اس کا مضل ہے کوئی آدمی رشوت لے کے جب رشوت واپس کرتے اب وہ عمر بل معروف کا دائی ہو گیا چاہ سب میرے سے پوچھیں خورن دستگیر صاحب میں نے پھر قائن کو بولنے دیتا دو منٹ سی جذبات میں جب فرسٹریشن ہے نا میں دستگیر صاحب کی جو فرسٹریشن ہے بڑی کلیرلی انڈیکیئٹ کر لی ہے میرا پوائنٹ یہ ہفتے بعد ان میں سے پانچ سو پہ دی عمر بل معروف نہیں ہے ایک سو بیسر پہ کلو چینی عمر بل معروف نہیں ہے اور سات عرب جو کرپشن ہے وہ عمر بل معروف ہے سر سار ساڑے تین عرب ہی جو ٹیٹیا ہے وہ عمر بل معروف ہے سر ایمن چینڈ کے پلیٹس عمر بل معروف ہے سر سر اب جی ان کو یہ ساری چیزیں اگراری جنگائی کی میڈیا دک گلہ دبان عمر بل معروف نہیں ہے سات عرب کی ٹیٹیا سات عرب کی ٹیٹیا اپوزیشن کو گالیاں نکالنا وزیراعظم ہوتے ہوئے ان کا چھٹا اڑا عمر بل معروف نہیں ہے ان کا معذرت کے ساتھ آپ ایکسپٹ کر لیجئے خورم دستگیر صاحب ایکسپٹ کر لیجئے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک ہار چکے ہیں آپ کا غصہ آپ کے جذبات یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ کے نمبر سیلے نہیں ہیں اگر چینی مہنگی آٹا مہنگی عمر بل معروف نہیں ہے تو سات سات عرب کی کرپشن عمر بل معروف ہے ایون فیلد کے فیس عمر بل معروف ہے ساڑھے تین عرب کی ٹی ٹی اے عمر بل معروف ہے مقصود چپراسی کے کاؤں میں پیسے عمر بل معروف ہے ایون فیلد کے منہ ایک پیسے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے آج تک اسلام کے نام پر مریم نواز کی بیل میں لکھا ہے ایک پیسے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے سادر فی کی بیل میں لکھا ہے ایک پیسے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے شاید ساکان عباسی کی بیل میں لکھا ہے ایک پیسے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے مفتہ اسمائیل کی بیل میں لکھا ہے ایک پیسے کی قربشن کا ثبوت نہیں ہے احسن اقبال کی بیل میں لکھا ہے ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے اور یہاں تک لکھا ہے سپریم کورٹ نے سعاد رفی کی بیل میں کہ اس حکومت نے اور نیب نے بنیادی آئینی حقوق کو کچلا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سولہ سولہ مہینے جیل میں ڈالا ہوا ہے بیسویز مہینے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کا وقت کون دے گا واپس وہ ختم ہو گئے آپ نے مہمانوں کی گفتو سنی خواست فیصلہ آپ خود کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھتے اللہ حافظ